ایک شیر سے شروعات کرتا ہوں اس اندازہ مجھے ہو جائے گا کہ مجھے کیسے شیر آپ کو سنانا ہے یہ کہنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ تازہ ہے میرا خیال ہے کچھ گھنٹوں پہلے اس سے گزرے ہیں آپ ایک بڑی تبدیلی ہندوستان میں کل آئی ہے سنے گا ارس کیا ہے کہ لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پوری شرکت جائے گا پوری محسن لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی چناؤ ہار گئے سب مشین جیت گئے لہو میں بھیگی ہوئی بہت شکریہ تشیف رہے ہیں تشیف رہے ہیں تشیف رہے ہیں تشیف رہے ہیں میں پڑھڑا 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 میں پڑھڑا ہوں میرا عزیز پڑھڑا ہوں آواز آ رہی ہے جب میں بولتا ہوں تو ایسی ہی آواز آتی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی کیا کہنے چناؤ ہار گئے سار آفی کہا خیزر با 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 مشین جیت گئے بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا ایسے سندرنات زیادہ وقت ہے نہیں اس لئے کہ سلیم چوان کہہ گئے ہیں بھئی کہ پانچ دس پترہ میٹ کا حساب کتاب ہے میں بھی کئی برس کے بعد آپ سے مل رہا ہوں پتہ نہیں کئی برس بعد اب ملوں گا یا نہ ملوں گا لیکن یہ بس نشہ رہے جب تک میں زندہ رہا ہوں ایسا کر دو اس کے آئے کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا جو نہیں ہوگا وہ اغبار میں آ جائے گا جو نہیں ہوگا وہ اغبار میں آ جائے گا اور چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا چور اچکوں کی بہا سرزندہ بات چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کہ معلوم نہیں کون کب کون سی اب ایک بہت لمی چھوڑی تقریر سنی میں نے صاحب ایسا لگ رہا تھا جو کوئی آسمان سے فرشتہ اتر کے آیا اور وہ کچھ باتیں کیت کر رہا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یوں کر دوں گا مو کر دوں گا مو کر دوں گا یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے شیر سنیں میں ارز کر رہا ہوں کہ چور اچکوں کی کرو قدر کے معلوم نہیں کون کب کون سی کون کب کونسی سرکار میں آ جائے گا اور نئی دوکانوں کے چکر سے نکل جا ورنہ گھر کا سامان بھی بازار میں آ جائے گا ورنہ گھر کا سامان بھی بازار میں آ جائے گا تھوڑا سا مزار یہ آپ کا بجھر رہا ہوں کھا کہنے سر یہ میں لیٹ ہو گیا آپ کو سنانے میں یا مشاہ رہی لیٹ ہو رہا ہے ایک آج دیڑ دو مہینے پہلے ڈھائی مہینے پہلے مجھے ہی کر لیندے لیٹ ہو گئے آپ تک ہی شیر پہچانے میں میں لیکن آپ وہیں جا کر سنیے دو ڈھائی مہینے پہلے سر اتا ہوں بہت سر موسم میں جھکڑا گیا تھا پکڑا گیا تھا دلی میں وہیں پر شیر کہنے کی کوشش کی عجیب ماہ ہوتا ہے ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگیں نوجوانوں سے بہت توقع کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں ایسی سردی ہے دیکھیں یہ میں سمجھنا کہ میں ستر برس کا ہوں تو میں جانتا نہیں کہ بیس برس میں کیا ہوتا ہے تو سن کے بتائیے گا ایسا لگنا چاہیے کہ میں بھی آپ ہی کی عمر کا ہوں میرے دیکھئے بیماری کی وجہ سے سر کے تھوڑے بال اڑ گئے ہیں باقی پوری مشین وہیں کی وہیں ہیں جہاں تھے شیر سنجھے بتائیے عرص کر رہا ہوں کہ ایسی سردی سنو علتہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگیں ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگیں جوہ پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگیں ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگیں با 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 سردی جوہ پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگیں اپنے حاکم کی فقیری پہ درس آتا ہے پہنچ کر سنیے میں نے کہا ڈھائی مہینے پہلے کہ شہر ہے تین مہینے جوہ پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگیں اپنے حاکم کی فقیری پہ درس آتا ہے فقیری پہ درس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے دی اپنے حاکم کی فقیری پہ درس آتا ہے اپنے حاکم کی فقیری پہ درس آتا ہے با 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 جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے اجلے دن سے تو بہت اچھی تھی کالی راتیں اجلے دن سے تو بہت اچھی تھی کالی راتیں ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے اجلے دن سے تو بہت اچھی تھی کالی راتیں ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے کہ ہر شخص رہائی مانگے ایک غزل سنیں یہ ان دنوں میں پڑھ رہا ہوں میرا خیال ہے کوئی پرانی غزل یہ بھی نہیں یہ تازہ ہی ہے کسی ذریعے سے اگر پہنچ گئی ہو تم آزاد چاہوں گا لیکن میرا خیال ہے یہاں پہلی باری آپ سننے تو اچھا ہے صاحب ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں صاحب مجھے کوئی غرہ غرہ نہیں میں بڑا شائر ہوں یا کچھ یہ ہوں کرتا ہوں یا وہ کرتا ہوں یا یہ لکھا یا وہ لکھا لیکن یہ ہے کہ جب میں شیر کہتا ہوں اور آپ سن لیتے ہیں تو میں لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے پر دے دی ہیں اور میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیف سمجھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں فلم میں آ کر